دوسا کے سکرائے کے نہر کھوڑا گاؤں میں بارہ سالوں سے جنجیروں میں قید ہے کیلاز کیلاز کو مانسک روپ سے پیڑیت بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیلاز کے پریوار کی عارتھک استطیق خراب ہے جس کارن کیلاز کا صحیح سمیہ پر علاج نہیں ہو پایا اور ٹھیک سمیہ پر علاج نہیں ملنے کے کارن آج ان کی یہ حالت ہو گئی ہے جس کے کارن اس کے ہی گھر والے ان کو جنجیروں میں قید کر پسووں کے بیچ رکھنے کو مجبور ہیں وہیں پردیس میں گریبوں کے لیے سرکاری استر اور نیجی استر پر بہت کچھ مدد کی جا رہی ہے لیکن کیلاز کے لیے نہ تو سرکار مددگار بنی اور نہ ہی نیجی ہر دن ہر روج وہیں بیسوں کے باڑے میں کھانا پینا رہنا اور سونا یہی ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کیلاز کی دیکھریک ایک طرح سے ان کے بڑے ماں باپ پر ہی رہ گئی ہے ان کی بڑی ماں ہر دن کیلاز کو کھانا پسووں کے باڑے میں دے کر آتی ہے کیلاز کی ماں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کا کافی علاج کروایا جتنے ہمارے پاس پیسے تھے اسی اس طرح پر ہم نے اس کا علاج کروایا لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا اور ہم نے اس کو زنجیروں کے سہارے باندھ کر یہاں پچھلے بارہ سالوں سے رکھ رکھا ہے مجھے ہمیں یہاں کھو بیلات کرالیوں صاحب ایک بار دے لے گا جے عدی ہوگو اور جو امپے پیسہ کوئی نہیں گری باہد میں جے باندھ رو دس بار سال ہوگی اور ہم کی شکرہ بائندر پٹک راکھے اور اکڈام سوئی شکلے دامیں جے گاڑ